یہ پترکر وارتہ رکھی ہوئی ہے وہ اس بات کو لے کر رکھی ہوئی ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا یہ دعویٰ ہے کہ نو سال پورے ہونے کے اوپر وہ بڑے بڑے ابھیان شروع کرنے جا رہے ہیں بڑے بڑے جن سمپر کا ابھیان شروع کرنے جا رہے ہیں تو ہمارا یہ سوال ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی سے کہ جمہو کشمیر کے اتحاس میں جمہو کشمیر کے اتحاس میں بھارتی جنتہ پارٹی کا نو سال کا کارے کال سب سے برا دور کالا دور جمہو کشمیر کی عوام اور پڑھے لکھے نوجوانوں کے لیے رہا ہے ہم بھارتی جنتہ پارٹی سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نو سالوں پورے ہونے کے اوپر آپ کس بات کا انجشن منا رہے ہیں آپ ریاست کو توڑ کر کے معمولی سی یونین ٹیرٹری بنانے کا انجشن منا رہے ہیں آپ تین سو ستر پہنتی سے سٹیٹ سبجیکٹ کو ہٹا کر کے الحاق کی شرطوں کو آپ توڑ کر کے پانچ اگس دو ہزار انیس کو جو انسٹرومنٹ آف ہسیشن جمہو کشمیر کا بھارت کے ساتھ ہوا تھا اس کو توڑنے کا آپ جشن منا رہے ہیں کیا آپ اس بات کا جشن منا رہے ہیں کہ جمہو کشمیر کے بے روزگاری بڑھ گئی نوجوانوں کو کوئی روزگار نہیں ملا کیا آپ اس بات کا جشن منا رہے ہیں کہ ہمارے جمہو کشمیر کی زمینیں بینا سٹیٹ سبجیکٹ بینا ڈومیسائل باہر کے لوگوں کو بیچی جا رہے ہیں کیا آپ اس بات کا جشن منا رہے ہیں کہ شراب کی دکانیں لیکور مافیا مائننگ مافیا اور سمارٹ میٹرز یہاں پہ لگ گئے آپ کس بات کا جشن منا رہے ہیں آپ اس بات کا جشن منا رہے ہیں کہ جمہو کشمیر میں جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے جمہو کشمیر میں چناپ پچھلے نو سالوں سے نہیں کروائے گئے اور پانچ اگرس دو ہزار انیس کے بعد جمہو کشمیر کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے تمام چنی ہوئی بچوں کی سیلیکشن لسٹیں آپ نے سکرائپ کر دی آپ نے فائننس ایکاؤنٹس ایسسٹنس سب انسپیکٹر ایپ ٹیک جیسی کمپنیوں کو آپ نے بلیک لسٹیڈ کمپنیوں کو آپ جمہو کشمیر میں لیا ہے کیا آپ اس بات کا جشن منا رہے ہیں کیا آپ اس بات کا جشن منا رہے ہیں کہ بڑے بڑے گھوٹالے ہو رہے ہیں کیا آپ اس بات کا جشن منا رہے ہیں کی جمہو کشمیر کو چناو نہیں کیے چنی ہوئی سرکار نہیں ہیں آپ کس بات کا جشن منا رہے ہیں آپ نے یہ لڈو اور یہ بھول تو تب بھی بجائے تھے کی پانچ اگرس دو ہزار انیس کو آپ نے جب ریاست کو توڑا تھا ہمارا سپیشل سٹیٹر تین سو ستر مہاراجہ حری سنگھ جی کی ریاست کی پگڑی ہمارے بزرگوں کی ویراست کی پگڑی آپ نے پاؤں کے طلب کچل دی کیا آپ اس بات کا جشن منا رہے ہیں میں کشمیر کے دورے کے اوپر میرے پترکار بند ہوا میں گیا ہوا تھا کشمیر میں بھی کوئی وکاس ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہے اور وہاں کے نوجوان بھی اسی طرح پریشان ہے جس طریقے سے میرے جمہو کے نوجوان بے روزگاری کے لیے تراسی تراہی کر رہے ہیں اور میں نے وہاں پہ تین سال تین دن کے دورے کے اوپر میں آپسی بھائی چارے کا پیغام لے کر کے کشمیر میں گیا تھا وہاں پہ جمہو اور کشمیر کے بیچ میں دلوں کی دوریاں کم کرنے کے لیے اور نفرتوں کی دیواروں کو ہٹانے کے لیے محبت کا پیغام لے کر کے وہاں گیا تھا اور یہ کامیاب مشن رہا ہمارا وہاں سے مجھے اتنی مہمان نوازی ملی لوگوں نے اتنا ویلکم کیا تمام دس کے دس ظلوں میں سے لوگ مجھے ملنے ہزاروں کی تعداد میں نوجوان آئے میں ان کا شکر گزار ہوں لیکن افسوس اس بات کا ہے میرے پترکار بند وہ کی جمہو کو کشمیر کے خلاف مذہب کے نام کے اوپر دھرم کے نام کے اوپر ریجن کے نام کے اوپر تمام جتنی بھی حکمران پارٹی ہیں اور جو پچھلے نول سالوں سے جس کی حکومت ہے یہ ہمارے بیچ میں نفرتوں کی دیواریں پیدا کر رہی ہیں سواگت ہوا ہمارا ہر ور کے تمام دس کے دس ظلوں سے روزگار بے روزگار نوچے